بسم اللہ الرحمن الرحیم نرندر موڈی کو جب آئینہ دکھایا گیا تو اس پر انڈین میڈیا اور بھارتی کرکٹر میدان میں آگئے جی ہاں دوستو اس بیان میں شاہد افریدی نے نہ صرف نرندر موڈی کا پردہ فاش کیا بلکہ اقوام متحدہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا شاہد افریدی نے نرندر موڈی کو ڈرپوک کہا اور اس کی مثال اس طرح دی کہ نہتے کشمیریوں کے اوپر اس نے ساتھ لاکھ فوج کو مسلط کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی کمپیریزن بھی کیا کہ پورے پاکستان کی فوج تقریباً سات لاکھ کے برابر ہیں اور اس لئے شاہد افریدی نے نرندر موڈی کو ڈرپوک کہا کیونکہ پوری سات لاکھ فوج اس نے کشمیر کے اندر مسلط کی ہے جو کہ نہتے کشمیری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نرندر موڈی کو کرونا سے بھی بڑی بیماری کہہ دیا اور کہا کہ سب سے بڑی بیماری نرندر موڈی صاحب خود ہیں جن کے دل و دماغ پر ان کا مذہب چاہا ہوا ہے اور اپنے مذہب کو متنظر رکھتی ہوئے وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں ناظرین مدرم شاہد افریدی نے اپنی تقریب میں جو کچھ کا ملائزہ کیجئے یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی بھی ہے اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ موڈی کے دل و دماغ میں ہے اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے بڑا تلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے درپوک آدمی جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے سنا کہ شاہد افریدی نے کس طرح موڈی کی بیانڈ بجا دی دوستو یہ بیان سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے دوستو یہ بیان فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام اور باقی دوسرے سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنٹ بن چکا ہے شاہد افریدی کے اس بیان پر مختلف بھارتی کرٹر نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کروائے اور ہربجن سنگھ نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا اور ساتھ ساتھ ہربجن سنگھ نے ٹویٹر پر آ کر شاہد افریدی سے دوستی ہی ختم کر دی کہ وراج سنگھ نے کہا کہ ہم نے شاہد افریدی کے ساتھ جو بھی کیا وہ ایک انسانیت کے طور پر کیا لیکن آج کے بعد وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اور شیخر دھامن نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سایر دنیا اس وقت کرونا کی وبا سے لڑ رہی ہے اور افریدی کو اب بھی کشمیر کی پڑی ہوئی ہے اور سریش رینہ نے افریدی کے اس بیان کا غصہ پاکستانی قوم پر نکالا دوستو آپ لوگوں کے مطابق کیا شاہد افریدی کو اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا نیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ